اسلام علیکم دوستو آج میں آیا ہوں کالو خان کے ہوتل پہ یہاں پہ دو سال پہلے ان بھائی نے لگوایا تھا انفریکس 2.2 کلو وارٹ کا انفرٹر ساتھ دو در ٹیو بلر بیٹی اس پاک کمپنی کی دو سو پچیس امپیر آر کی تو دو سالوں میں ان کا بل بہت زیادہ ہے بجلی کا تو انہوں نے کئی انلیکٹریشنز کو بلا کر اس کی سیٹنگ بغیرہ بھی چیک کروایا سارا کچھ کیا لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور انفرٹر ویسے کا ویسے چلتا رہا اور دو سال بعد آج ان کی بیٹیاں بھی خراب ہو چکی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا بجا ہے جس ویسے ان کا بل بہت زیادہ آرہا تھا تو ان کو انفرٹر لگوایا انہوں نے لاکر پیس اوپر انہوں نے گھنچا کیا اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا چار انہوں نے پینل لگائے ہوئے وہ بھی دیکھتے ہوں کی کیا کنڈیشن ہے دوستو میں حفیص بلیلہ کام کرتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ بیٹریز کے اوپر ان کا پانی بھی باہر نکلا ہوا ہے اور ان کے اوپر دست دیکھیں کتنی ہیں کبھی انہوں نے سفائی بھی نہیں گئی اس کا ٹاپ امیشا ساف رکھنا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پانی باہر نکلتا ہے زیادہ تر موسٹلی جو پرابلم آتی ہے یہ امپیر زیادہ ہونے کے ویسے آتی ہے جب بیٹری زیادہ امپیر پر چارج ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا بیٹری کوشش کریں کہ دس امپیر پر چارج ہو اگر وابڈا پر چارج کروانی ہے تو بیسٹ سیٹنگ ہے دس امپیر تو ویسے آپ بیس امپیر بھی رکھ سکتے ہیں بڑی بیٹری کے لیے لیکن کوشش کریں وابڈا پر چارجنگ کام رکھیں اور سولر پر بھی اگر ہیوی لوڈ یوز نہیں کرتے پھر چارجنگ کو مینیمم لیول پر سیٹ رکھیں اب ہم اس کی 2.2 گلوارٹ کا انورٹر نے لیا تھا یہ کوئی بیس بائیس زار کا لیا ہوگا انہوں نے دو سال پہلے کی بات ہے دو یڈ آئی سال ہو گئے تو اس کی سیٹنگ چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس کی پروگرامی بھی رکھی ہوئی ہے کوئی کروائی بھی ہوئی ہے سیٹنگ یا ویسے ہی چلا رہے ہیں تو اس نمبر پر دیکھیں یہ یو ای آئی ہے اس کا مطلب ہے یہ وابڈا کو چلاتا ہے اور سولر کو صرف اس ٹائم یوز کرتا ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ سارا دین یہ وابڈا کو چلاتا ہے اور وابڈا سے لوڈ چلتا ہے ان کا وابڈا سے ہی چارچنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں جس نے انسٹال کیا اس نے سیٹنگ ہی نہیں کیا سیکنڈ پہ ہے پچاس ہمپیر یہ سولر کا کرنٹ ہے یہاں سے سولر کا کرنٹ پچاس ہمپیر ہے جبکہ ان کا لوڈ تھوڑا تو اس ویسے ان کی بیٹنگ خراب ہو گئی ہیں اور اس کے بعد جو تو تین نمبر پہ سیٹنگ ہے یہ ایپی ایل کی سیٹنگ ہے جیسا کہ یوزر منوز میں میں نے آپ کو بتا ہوا ہے دوستہ پانچ نمبر پہ ایجیم رکھا ہوا ہے جو کہ اس بیٹنگ کے لیے سیٹنگ نہیں ہے یہ بہت غلط سیٹنگ ہے اور گیارہ نمبر پہ وابڈا کے بیس امپیر انوڈ رکھا ہوا ہے اس کی ویسے بھی بیل زیادہ آتا ہے بیٹنگ چارجنگ تو فاسٹ ہوتی لیکن بیل بہت زیادہ آتا ہے اس کو کوشش کریں ایٹینم بیر رکھیں یا اس سے بھی کم رکھیں اور سولر نمبر پہ ایس این یو ہے یعنی سولر اینڈ ہیٹیلٹی دونوں مل کر بیٹنگ کو چارج کرتے ہیں یعنی کہ سولر لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں اور جن کو ان کی وابڈا کے اوپر بیٹنگ چارج ہوتی ہے سولر کے ساتھ بھی ہو رہی ہے وابڈا کے ساتھ بھی ایٹر ٹائم ہو رہی ہے اور چھبیس نمبر پہ ان کی اٹھائیس شریع دو اور یہ سیٹنگ جو ہے یہ بھی غلط ہے یہ مرتیس شریع دو ہونے چاہیے ٹیبلر بیٹنگ کے لئے اور باقی سیٹنگ ان کی آلموسٹ ٹھیک ہے اب اس کی سیٹنگ چینج کرتے ہیں نمبر پہ یو ای آئی سیلیکٹ کیا ہوا ہے جو کہ وابڈا چلانے کے لئے ہوتی ہے اور بغیر سولر سسٹم کے جب انیورٹر یوز کرنا ہو تو پھر ہم یو ای آئی رکھتے ہیں اس کو ہم ایس بی یو یا پھر ایس یو بی پر سیٹ کر دیں گے تو یہ چاہتے ہیں ہمارا بیل بھی کم سے کم آئے اور انرجی سیور موڈ چاہیے تو ایس یو بی کی بجائے ایس بی یو پر کر دیتے ہیں اس کو تو اس میں ایس یو بی کی بجائے ایس او ایل ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ایس بی یو پر سیٹ کر دیا دوستو الیکٹریشن جو ہے ایسی فٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں کئی قسم کے پرابلمز فیس کرنے کو ہوتے ہیں بعد میں ملتے ہیں تو پھر انورٹر لگوایا لاکھوں روپے لگائے اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا اور سیکنڈ پر ہے جو ہے سولر کا کرنڈ 50 امپیر پر ہے یہ ابھی ان کی ریکویسٹ ہے کہ ابھی اس کو کم نہ کرو کیونکہ انہوں نے ہیوی لوڈ آن کرنا ہے اب کہتے ہیں کہ ہیوی لوڈ جن کو چلایا کریں گے تو پھر سولر کا کرنڈ میں نے 50 امپیر ہی رہنے دیا اب بیٹی ٹائپ پر ہے یہ دیکھیں بیٹی جو ہے ٹیوبلر ہے اور ہاگ انتہائی تھرڈ کلاس کمپنی کی بیٹی لگائی ہوئی ہے انہوں نے یہ اے جی ایم پر رکھی ہوئی ہے اے جی ایم کا مطلب ہے کہ نارمل جو لیڈ ایسٹ بیٹری ہے اس کے حساب سے اس کے چارجنگ والٹیج سیٹ ہو جاتے ہیں ایٹومیٹکلی چھبیس نمبر ہو ستائیس نمبر پر یہ بات نہیں ہے کہ اے جی ایم پر یہ بیٹی ٹیوبلر جو ہے یہ چارج نہیں ہوتی یہ چارج ہوتی ضرور ہے لیکن فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ چارج ہوتی ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ چارج نہیں ہوتی تو اس کو ہمیشہ جو ہے اس کے آپ ایف ایل ڈی پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ یو ایسی پر رکھیں یو ایسی پر رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ چھبیس نمبر ہو ستائیس نمبر کی جو سیٹنگ ہے وہ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں تو بعض انورٹرز کے اندر ایف ایل ڈی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے چھوٹے انورٹرز میں کچھ اور سیٹنگ ہوتی ہے ایف ایل ڈی کی اور بڑے میں ایف ایل ڈی کی اور ہوتی اس لئے اب آپ کوشش کیا کر رہے ہیں ایف ایل ڈی کو سلیکٹ نہ کیا کر رہے ہیں یو ایسی کو سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد گیارہ نمبر پر یہ وابڈہ کے ایمپیرز ہیں ٹونٹی ایمپیر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں دوستو فار اگزامپل آپ نے ٹونٹی ایمپیر بیٹی چارجنگ سلیکٹ کی ہوئے ہیں تو اس کا یہ مننگ ہوگا کہ ٹین ایمپیر سولر سے چارج ہوگی اور ٹین ایمپیر جو ہے یوٹیلٹی یعنی گریڈ یا وابڈہ سے چارج ہوگی تو اس سے بھی بیل بہت زیادہ آتا ہے تو آپ جب بھی سولر سیسن میں انسٹال کروائیں تو اس کی سیٹنگ لازمی چینج کر لیا گرے ہیں ٹوٹل جو بھی سیٹنگز ہیں سب کو لازمی چک کیا گرے ہیں اس کو سی ایس او پہ کر دیتے ہیں سی ایس او کا میننگ یہ بنتا ہے کہ سولر سے دن کی ٹائم چارج ہوگی اور رات کو جو ہے گریڈ سے چارج ہوگی تو دوستو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں فیس بھی لیلہ کام کرتا ہوں اور آن لائن ہو کام یا پھر آف لائن تو جہاں بھی جاتا ہوں تو فری میں لوگوں کا کام کرتا ہوں اور لوگوں سے دعائیں لیتا ہوں چبیس نمبر پہ دیکھیں یہ اٹھائیس چاری دو وولٹیج ہیں یہ نارمل لیڈ ایسٹ بیٹری کے لیے ہوتے ہیں تو یہ چارجنگ وولٹیج ہیں جنہیں سی وی کہتے ہیں تو یہ ہم نے رکھنے بلک چارجنگ وولٹیج یہ بڑھا دنے ہیں یہ ٹوانٹی نائن پوائنٹ ٹو پہ رکھنے ہیں بعض دوست کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹیبلر بیٹری تیس وولٹ پہ چارج ہوتی ہے ٹوانٹی نائن پوائنٹ ٹو سے آپ نے زیادہ نہیں رکھنا ہے چوبیس وولٹ والے سسٹم میں ٹھیک ہے نا تاکہ انوٹر کے اوپر لوڈ نہ آئے اگر زیادہ رکھیں گے تو انوٹر کے اوپر لوڈ آجاتا ہے اور ٹوانٹی سیون پہ ٹوانٹی سیون ہی ہوتے ہیں ٹوانٹی نائن پہ جو ہوتے ہیں یہ مینیمم جو ویلیو ہے ٹوانٹی وولٹ ہوتی ہے دوستو میری پوری ویڈیو میں بہت کام کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں میں آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کا میں نے ایک کیپ کھولا ہے تو یہ اندر سے سارا ان کا کاربن بنا ہوا ہے یہ کاربن کہاں سے آتا ہے یہ امپیر زیادہ رکھنے کی وجہ سے بنایا ہے اس کیس میں یہ امپیر زیادہ رکھنے سے بنایا ہے امپیر زیادہ رکھنے سے پریٹوں کا سورما بنتا رہتا ہے اور اوپر جو ہے دکنوں کے نیچے یہ جمع ہوتا رہتا ہے دوستو یہاں پہ اب ان کے پینلز دیکھ لیں یہ جو پینلز ہیں یہ چار پینلز دینے لگائیں ہوئے دوستو ستر وارٹ کا ایک پینل ہے دوستو پینل کے اوپر چھتیس وولٹ اور میکسیم جو امپیرز لکھے ہوئے وہ نائن امپیر لکھے ہوئے تو دوستو اس حساب سے ان کو چھتیس امپیرز ملنے چاہیے چاروں پینلز کے لیکن اب دیکھتے ہیں ان کو کتنے امپیرز مل رہے ہیں ان کے میں باری باری تمام پینلز کا کرنٹ چیک کرتا ہوں یہ ایک پینل کرنٹ 5.6 امپیرز مل رہا ہے ان کو دوسرے پینل کا 1.7 امپیر جبکہ تیسرے کا 0 امپیر اور چوتھے کا 0.8 امپیر دوستو اتنا کم کرنٹ کیوں آرہا اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ان کے کنیکشن لوز ہیں اور انہوں نے کوئی اس کی کیر نہیں کی دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ